بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریکل اوال ٹی وی کے موجز اسامین اکرام اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں میں آپ کو قیامت کی بہتر نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا ویسے تو قیامت کی بہت سی نشانیاں روایت میں زہر بیس موجود ہیں لیکن میں آپ کو وہ نشانیاں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات کچھ یوں بیان فرمائی ہیں لوگ نمازیں غرط کرنے لگیں گے یعنی نمازوں کا احتمام رخصت ہو جائے گا امانت ضائع کرنے لگیں گے یعنی جو امانت ان کے پاس ہوگی اس میں خیانت کریں گے سود کھانے لگیں گے جھوٹ کو حلال سمجھیں گے یعنی جھوٹ ہنر و فن بن جائے گا معمولی معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے یعنی کہ ذرہ سی بات پر ایک دوسرے کی جان لیں گے انچی انچی امارتیں بنائیں گے دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی انصاف نیاب ہو جائے گا جھوٹ سچ بن جائے گا لباس ریشم کا پہنا جائے گا ظلم عام ہو جائے گا طلاقوں کی کسرت ہوگی ناگہانی موت عام ہو جائے گی یعنی ایسی موت جس کا پہلے پتہ نہ ہوگا امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا یعنی امانت دار پر تحمت لگائی جائے گی کہ یہ خیانتی ہے جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تحمتیں لگائیں گے بارش کے باوجود گرمی ہوگی لوگ اولاد کی خواہش سے کراہت محسوس کریں گے یعنی یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے شریف لوگ دنیا سے کٹ کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ دنیا ان کے ناگ میں دم کر کے رکھے گی امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی ہوں گے امین خیانت کریں گے سردار ظلم پیشہ ہوں گے عالم اور کاری بد کردار ہوں گے لوگ جنوروں کی کھالوں سے لباس پہنیں گے لوگ جنوروں کی کھالوں سے آلہ درجے کی لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے دل میں کڑواہٹ کی انتہا ہو جائے گی سونا عام ہو جائے گا چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی گناہ زیادہ ہو جائیں گے امن کم ہو جائے گا قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقشنگاری کی جائے گی مسجد کو سجایا جائے گا اونچے منار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے شراب عام ہوگی شریع سزاؤں کو مؤتل کر دیا جائے گا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی فقیر بالشاہ بنیں گے تجارت میں عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گی مرد عورتوں کی نکل اتاریں گے اور عورتیں مردوں کی نکل اتاریں گی مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا ہلیہ بنائیں گی جوٹھی قسمیں کھائی جائیں گی جوٹھی گواہی دی جائے گی جان پہچان کی حد تک سلام کیا جائے گا حالانکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب کو سلام کرو جسے جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی شریع علم دین کی بجائے دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی مالِ غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا زکاة کو جرمانہ سمجھا جائے گا لیڈر اور حکمران نلائک ہوں گے ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی دوست کو نقصان دیا جائے گا شوہر بیوی کی اطاعت کریں گے بدکاروں کی آوازیں مسجد سے بلند ہوگی گانے عام ہوں گے موسیقی اور موسیقی کاروں کو عزت ہوگی انصاف بی بکے گا پولیس والوں کی کسرت ہوگی ظلم فخر سمجھا جائے گا قرآن کریم کی تلاوت موسیقی میں استعمال ہوگی ایک دوسرے پر لان تان عام ہوگی سرخ آندھیاں آئیں گی زلزلے آئیں گے آسمان سے پتھر برسیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا لوگوں کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نیو ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی